بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹویڈن انگلیش رائٹنگ میں سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ پن ہولڈنگ کس طرح کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھو پن کا ہولڈنگ کچھ یوں ہے کہ آپ پن بالکل سیدھی طرقے سے پکنے ہیں دیکھیں بالکل سٹریٹ ایسے ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں پھر جو ہے آپ لوگوں نے یہ طریقہ کرنا ہے دیکھیں پہلے آپ سٹریٹ لائن درہ کریں اسی طرح تو جب مسال آپ کا سٹریٹ لائن سہی آئے تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے پن سہی طریقے سے پکڑا ہے اور سے دیکھیں ایسے پورا پورا لائن درہ کریں بلکہ یہ سٹریٹ لائن جو ہے نا اگر آپ اس کو ایک پیج درہ کر سکتے ہو آپ اس کو دو پیجز تک درہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ لوگ سٹریٹ لائن لگائیں تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں اسی طرح ایمپوریمنٹ آئے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتاؤں ٹھیک ہے یہ جو گلائی والے لفظ ہم لکھتے ہیں نا تو اس کی لئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں سرکل ڈرا کریں اسی طرح ٹھیک ہے پورا لائن درہ کریں اسی طرح پورا لائن درہ کریں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ڈرا کرتے جائیں میں اگر درہ کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ درہ کرتے جائیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد جو آپ لوگ لکھیں گے نا یہ ہاتھ میں بہت زیادہ ایمپوریمنٹ پیدا کرتی ہے دیکھیں مثلا آپ لوگ سرکل اس سائٹ سے بھی بنائے اور دے کو اس سائٹ سے بھی بنائے یہ ہاتھ میں بہت زیادہ ایمپوریمنٹ پیدا کرتی ہے یعنی آپ کا ہاتھ انگلش رائٹنگ کیلئے یہ طریقہ کار بلکل تیار کر لیتا ہے کہ آپ کیریڈی کیسے خوبصورت ہوگی تو آپ پہلے اس طریقہ پر پرکٹس کریں اچھا جی تو پہلے ہم آپ کو لکھتے ہیں کہ آپ لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ ایک ایک لفظ جو ہے نا ایک ایک لائن لکھیں یا ایک ایک پیج بھی آپ لکھ سکتے ہو اگر آپ بلکل نئے ہو اور آپ نے کوئی کلیگرابی کلاس اگر نہیں لی ہے تو آپ بلکل ایک ایک لفظ کے ایک ایک پیج لکھیں اگر آپ نے یہ نہیں ہو اور آپ نے توڑی بہت کلیگرابی کلاسز لی ہے تو پہلے آپ ایک ایک لائن ایک ایک لیٹر کا لکھیں ٹھیک ہے تو فرس لیٹر دیکھو فرس لائن میں اسی طرح اے ذرا بھر سے دیکھو بی بی کا اوپر والے سا تیڑا سا چھوٹا دوسرا دوڑا سا بڑا اس سے ہوگا اچھا جی سی سی کو ذرا بھر سے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ انگلیش لکھائی لکھتے ہونا تو اس میں ہمارے پاس جو انگلیش لیٹرز ہیں یہ سارے سائز میں ایک ل ہے ٹھیک ہے سائز سب کا ایک ل آئے گا اس میں صرف دو الفاظ بڑے ہیں وہ کون سے ہیں جو آگے آتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس اس الپیا بیٹرز میں جو بڑے الفاظ ہے وہ کون سے ہیں اور باقی الفاظ سارے ایک ل ہیں ٹھیک ہے تو بڑے الفاظ آگے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو پھر سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح لکھیں گے اچھا ہوگر سی پھر دیکھیں آپ لوگ ڈی کیس طرح لکھیں گے دیکھو ڈی ٹھیک ہے پھر ای اسی طرح آپ نے ہر لیٹر کا ایک ایک لائن لکھنا ہے صحیح تو پھر اس کے بعد جب آپ دوسرا لائن لکھیں گے ایف ذرا وہ اسے دیکھے اسی طرح ایف میرے پاس جگہ کم ہے میں نے پورے الپر بیٹ اس پیچ پہ لائنے ہیں تو توڑا سا میں ایسی لی کو گھنے اور آپ ایک ایک لیٹر کا ایک ایک لائن لکھیں ٹھیک ہے پھر دیکھو جی ایسے پہرے سی شیپ بنائیں ٹھیک ہے ایسے ایچ بل پر سی جی لائن ہے دیکھیں بل پر سی جی لائن ہے ایسے دیکھو جی لائن ہے اگر آپ وڑ سے دیکھیں نا تو بلکل وہی سٹریٹ لائن ہے ایسے دیکھو جی لائن ہے ایسے دیکھو جی لائن ہے دیکھو جی لائن ہے ایسے دیکھو جی لائن ہے دیکھو جی لائن ہے چی لائے پڑ کے پی جی لائن Depرم آر پھر دیکھ اچھی ایسے لائن بڑا کھر ہے اور ایسے ایسے یہ توڑا بڑا بڑا کھر ہے ایکسس توڑا بہت چوڑا بڑا کھر تھے ایسے یہ لائن اور یہ لائن بڑا بر ہونا چاہیے دیکھو یہ دونوں بڑا بڑا بھو رہنے چاہیے یہ لائن اور یہ بڑا 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 ہوںہی ایک سینٹ بھộc چھوڑا دروہ کرتا ہے سائز میں میں نے جائسے بتا ہے کی الفاظ ایکوڑ ہوتے ہیں نا تو یہ تیس کے بڑا بڑا ہو گئے دیکھو جتنا إس کا وی ہے نا تو یہ تیس کے بڑا بڑا ہو گئے اچھا پھر دیکھو u ایسے u U V V W X Y S F Z V V V Z X X V V اور یہاں پہ ہم لکھیں گے سمال لیٹر آپ زرہ اور سے دیکھیں سمال لیٹر آپ لوگ ایسے لکھیں گے سمال لیٹر سمال لیٹر جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سرکل لگائے کریں تو آپ گھر سے دیکھیں تو یہ بلکل سرکل شیپ میں آ رہا ہے دیکھو جیسے میں نے لکھا ہے اے یہ دیکھو سرکل شیپ میں ایسے سرکل ہے دیکھو اے اچھا جی پھر دیکھیں بی پھر دیکھو سی بلکل گول اگر میں اس کو کلوس کرو تو یہ بلکل سرکل شیپ بن جاتا ہے پھر دیکھیں ڈ ٹھیک ہے ای بھی ذرا غور سے دیکھیں ایسے آپ نے اسی دریگے سے ایک ایک لیٹر کا ایک ایک پورا لائن لکھنا ہے اوکی وائز اچھا پھر دیکھیں ایف ایسے کر لیں ایف جی بلکل سرکل شیپ میں ہرائے دیکھو ایسے جی اچ پھر دیکھیں ای بلکل سرکل شیپ میں ہرائے دیکھیں ایف جی ک بلکل سرک لائن ہے اچھا پھر سارا ایم سور سے دیکھو ایم اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے پھر دیکھو این یہ ایم بڑا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤ کہ ہمارے پاس ایم اور ڈبلیو یہ بڑے ہیں اور باقی الفاظ جو ہیں نا یہ چھوٹے ہیں ڈبلیو 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 ایسے ایسے پھر آر دیکھو آر اس طرح لکھیں اکسس ٹون ایسے لکھتے یہ صحیح نہیں ہے ایسے نہ لکھا کریں ایسے دیکھیں ایسے ٹھیک ہے ایسے ایسے آر صحیح نہیں ہے ایس پھر دیکھو ٹی ایسے ٹی ٹی یوزر اگر سے دیکھیں ایسے 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 وی پھر دیکھو ڈب دیو ڈب دیو بھی بڑا ہے م بھی بڑا ہے وائی اس کا وائی یوں دیکھے گا وائی ٹھیک ہے اچھا جی اس کا زیڈ جو ہے نا یہ سمپل آتا ہے اکسس ٹوڈن جو ہیں اس میں جائننگ والا زیڈ یوز کرتا ہے وہ اس کا نہیں ہے یہ پرنٹ رائیڈنگ ہے وہ جائننگ رائیڈنگ ہے کرسف کرسف سوڈ کا الگ طریقہ ہے اور اس کا الگ طریقہ ہے یہZ آپ اس طریقے سے لگے اس میں یہ والا ایڈ زیڈ آپ لوگ نہ یوز کریں یہ جائننگ رائیڈنگ کا زیڈ ہے اور یہ پرنٹ رائیڈنگ کا زیڈ ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس میں اس کے اس سادہvens ayane ریڈیوز کریں دیکھو میں نے آپ کو لکھا ہے پرنٹ رائٹنگ اور آپ لوگ یہ پرنٹ رائٹنگ اسی طریقے سے لکھیں گے جیسے میں نے آپ کو لکھا ہے اور کے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ڈیلی پرکٹس کریں ڈیلی پرکٹس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں صفائی آئے گی اور بار بار تقریباً دس پندر منٹ تک آپ لوگ ڈیلی پرکٹس کریں گے اور ہر لیٹر جو انہیں ایک ایک لائن میں لکھیں ٹھیک ہے اگر آپ نئے ہیں اور آپ پھیلی دپاہ لکھ رہے ہیں یہ خوش خطی تو آپ پھر ایک ایک لیٹر کا جو ہے نا مسئلہ اے پورا پورا پیج اس طرح لکھیں ٹھیک ہے یا اگر آپ لوگ کے اس میں نہیں لکھ سکتے ہو تو اس کیلئے آپ لوگ فور لائن کارپی بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ ایمپوریمیٹ آئے گی اپنا بہت خیال رکھیں اسلام علیکم